ہمیرہ میں آپ سب کو خوش آمدیو آج جن میں بڑے مددار میٹھے میٹھے ڈانٹ بنا رہی ہوں اس کے لئے جو چیزیں لیے یا آدھا کیلو میدہ ہے اس میں نے چھاند کے رکھ لیا ہے اس میں جائے گا فور ٹیبل سپون چینی کپ جو میں نے گرائنڈ کر کے رکھی دی ہے آئسنگ شگر ہے یہ اور آئسنگ شگر کی میں نے ریسیپی ڈالی بھی اپنے چینل پہ آپ ریسیپی حضرت ہمیرہ کیا کے لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا دو انڈے لیے ایک کپ یہ آئل لیا ہے آپ اس کی جگہ ایک کپ اتنا ہی میلٹڈ بٹر بھی لے سکیں لیکن میں نے آئل لیا کوئی سو بھی آئل ہے کوئی فلیور والا نہیں ویجیٹیبل آئل کوئی بھی یوز ہو جائے گا ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں لیول ٹیبل سپون لیا ہے ون پینچ نمک ہے یہ فلیور کو انہانس کرتا ہے اور ون کپ یہ چھوٹا ملک پاوڈر لیا ہے اور نیم گرم پانی اب ہم گونتے ہیں میٹ رکھتے ہیں اور پرات لیتے ہیں پرات میں آسانی سے گوندا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں میدہ پاوڈر توج چینی لمک اور انسٹنٹ ایسٹ اور اسے اچھے پر مکس کر لیں بے شک آپ چھاننے میں ڈال کے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح ایسے کر کے ایسے کر لیں تو اچھے سا مکس ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں آپ دونوں انڈے اور آئل ساں اور اسے اچھے طریقے پر مکس کریں بچوں کے فیورٹ ڈالنٹ مکس اب میں بنا رہی ہوں آپ ریسیپی کو مکمل دیکھیں تو آپ کو ڈالنٹ بنانے کبھی مشکل نہیں لگیں گے اور جھٹ پر ٹریڈی بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ ڈالیں جو نیو گرم پانی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے ہیں اور اسے گھونتے ہیں پانی ایک دم سے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھوند رہی ہوں آپ نے بہت سخت ڈونی رکھنی اس کی ذرا نرم رکھنی ہے تاکہ اسے رائز ہونے میں آسانی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا گھن گئے ذرا سا ہم اسے اور پتلا رکھیں گے یہ ذرا سخت ہے یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال کے تھوڑا فا اور اس سے کیے کیونکہ اس کی ڈو جو ہے وہ نرم ہونی چاہیے بہت سخت نہیں ہونی چاہیے تو مجھے ذرا سخت لگ رہی تھی میں نے اسے ذرا سا پانی کا چیٹہ ڈال کے اسے نرم کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا آٹا اچھے سے گند گیا ہے اور اسے ہم میں نکال دوں گی بول میں یہ دیکھیں نرم ماتا ہونا چاہیے سخت نہیں ہمیں اس گول میں نکال دیتے ہیں اور اس سے ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے ہم اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے اور میں یہ آپ کو دیکھیں کتنی اچھی رائز ہوئی ہے ڈو ہاتھ پہ ذرا سا آئل لگا لیں اور ڈو کو باہر نکال لیں یہ دیکھیں اب آپ پھوڑا تھا ڈسٹ کریں سلاپ پہ میدہ اور ڈو باہر نکال کے رکھیں اچھے طریقے سے آپ پیرا بنا لیں دیکھیں بلکل چپک نہیں رہا آپ باول میں بھی گریز کر کے اور ڈو کو رکھ سکتی ہیں تاکہ چپکیں نہیں لیکن بہت سے بھی نہیں چپکتا یہ چھوڑا تھا آپ سے کریں میدہ لگا ہے خوشک اور اس کو ہلکا ہلکا بیل لیں یہ دیکھیں جی آپ نے روٹی اتنی موٹی بیلنی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اتنی موٹی ہم بیلیں گے اب جی ہم ڈو نٹ کاٹیں گے آپ بے شک کٹر لے لیں میں یہاں دونوں ڈھکن لے رہی ہوں ایک بڑا ڈھکن ہے ایک چھوٹا ڈھکن ہے ہم اس سے بھی آرام سے کٹ سکتے ہیں ایسے رکھیں تھوڑا سا پریشر ڈالیں اس را گھمائیں یہ دیکھیں یہ کٹ گئی اس را آپ یہ سائٹ سے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈالنٹ بڑے والے کٹ گئے ہیں اسے ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ کٹا پورا نہیں ہے آپ دوبارہ سے کٹ کے اور ایسے جو کٹ سے ہی نہ لگے آپ دوبارہ بھی کٹ سکتے ہیں یہ بھی نکل آئے ہیں اور اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اس کو اب ہم درمیان میں سے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ اچھے ڈالنٹ کٹ گئیں یہ دیکھیں اسی طرح میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے بنا لوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ پلیٹ کو ہلکا سا گریز کریں اور اس میں رکھ دیں یہ ڈالنٹس اور اس میں رکھ دیں یہ ڈالنٹس اور اس کو دوبارہ کھاکے کم از کم آدھے گھنڈے کے لیے رکھ لیں آدھے گھنڈے کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے جو ڈالنٹس ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے اور یہ کافی پھول جائیں اب میں نے آئل گرم کر لیا اپنے پین میں اور یہ میں ڈالتی ہوں اس میں یہ دیکھیں ہم دو دو کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں جگہ ہے تو تیسرا بھی آ جائے گا جب یہ نیچے سے ایک سائیڈ ان کی براؤن ہو جائے گی تو میں ان کی سائیڈ پلٹ دوں گی یہ دیکھیں جی کتہ اچھا پھولیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ نیچے سے براؤن ہو رہا ہے اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں جو نیچے سے براؤن ہو اس کی آپ سائیڈ پلٹ دیں یہ دیکھیں آپ کو کنارے نظر آ رہے ہیں یہ بھی سائیڈ اب یہ جیسے ہی پکتے ہیں ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی دوسری سائیڈ بھی پک گئی ہے آپ کے سامنے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اپنی ٹریل ہے اور اسی طرح میں سارے تل لیتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارے سارے ڈالنٹس ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم تین پیالوں میں تین چیزیں بنائیں گے ایک میں ہم پلین وائٹ اس کی ساوس بنائیں گے ایک میں چوکلٹ ساوس بنائیں گے اور ایک میں پنک کلر کی ساوس بنائیں گے تھوڑا سا ہم نے یہ ہنی لی ہے شاہد یہ بھی لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں کوکو پاورڈر یہ میری آئسنگ شوگر ہے ہاف آف کپ میں نے آئسنگ شوگر لیا ہے یا آپ کہہ لیں دو ٹیبل سپون بھر کے آئسنگ شوگر لیا ہے اور یہ میری ہوم میڈ ہے آپ ریسیپیز ہمیرا ریسیپیز ہمیرا کے آپ لکھ کے سرچ کریں آپ کو مل جائے گی اب اس میں ڈالیں تھوڑا سا کوکو پاورڈر اس کو اچھا سے مکس کر دیں اور اس میں ڈال دیں ایک چمچ دور پہلے سے مکس کریں اچھے طریقے سے یہ دیکھئے گا اس کی کم سٹن سے میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا رکھنا ہے تاکہ صرف ہم نے ایک پتلی سی لیئر لگانی ہے ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کی کنسیٹنسی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا چوکلیٹ اب ہم کریں گے یہ وائٹ شوگر آئسنگ شوگر جو ہے اس میں صرف ڈالیں گے دودھ دو ٹی سکون اور اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ وائٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ کنسیٹنسی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ بھی آئسنگ شوگر ہے یہ سائٹ پہ کرتی جاتے ہیں آپ کو نظر آئے اس میں ڈالیں گے ہم ریڈ کلر تھوڑا سا اگر آپ نے تیز کرنا ہے تو تیز ڈالیں تھوڑا کرنا ہے تو تھوڑا ڈالیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ڈالیں اور اس میں ڈالیں گے ہم دودھ یہ دیکھیں اور اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتا خوبصورت صرف دو ٹیبل سپون میں نے آئسنگ شوگر لیا ہے اور ٹو ٹی سپون دو ٹی سپون میں نے دودھ کا لیا ہے اور یہ ہماری کوٹنگ ریڈی ہو گئی ہے یا آپ کہہ لیں ڈالنٹ کی سوس ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہمارا دودھ کا کام فینش ہو گیا یہ دیکھیں جی ایک میں نے ڈالنٹ وائٹ سوس میں ریڈی کر کے رکھ لیا اوپر سپرنکل کر دیئے یہ اور اب میں دوسرا آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ریڈ میں کرتے ہیں پنک میں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بچوں کا فیوریٹ اور اس پہ بھی تھوڑا سا سپرنکل کرتے ہیں بچوں کا یہ چیزیں بہت ٹریک کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ میں ڈالتے ہیں چوکلیٹ سوس میں یہ دیکھیں کیا بات ہے جی یہ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا سپرنکل کرتے ہیں اچھا چیزیں اب یہ ہم ایک اور لیتے ہیں اسے کرتے ہیں ہنی میں اور یہ ہوتا ہے عموماً بڑوں کا فیوریٹ یہ دیکھیں اس کو بھی آپ ہنی والے کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ اچھے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ آپ سائیڈ پہ کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ ایک اور کافی بنائے میں نے اب میں یہ سارے اسی طرح ڈیکوریٹ کر لوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے سارے ڈالنٹس ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ہنی والا بھی تیار کیا اس پہ آئسین شگر کا چھڑکاؤ کر دیا ہے سپرنکلز کر دیا ہے یہ لائٹ پنک رکھا تھا میں نے آپ ڈارک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ گرین بھی یوز کر سکتے ہیں ایز ہیو وش بچے ڈیفرنٹ کلر کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں باقی چوکلیٹ سب کی پسند ہے تو چوکلیٹ کے بھی رہ رہی ہیں اگر میری یہ چھوٹی سی نیچی سی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو دبا کے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ موسیقی